اب تک جانچ ایجنسی مرتجہ سے جڑی ایک ایک بات کی پرت کھل رہی ہے اور اسی آدھار پر کھلاسے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس بار خود گورخنات مندر پر حملہ کرنے والا احمد مرتجہ باسی اپنے بارے میں کھلاسہ کرے گا بتائے گا کہ کیسے کب اور کس کے کہنے پر اس نے حملہ کیا ساتھ ہی اس روز کس کے ساتھ مندر وہ پہنچا تھا تو سنیا مرتجہ باسی کا پورا خبول ناما مرتجہ باسی کا سنسنی کھیز قبول ناما حملے کی پوری تھیوری آئی سامنے پورکنات مندر پر حملے کی بعد ہڑگم مچ گیا جب ہاتھ میں دھاردھار ہتھیار لے کر ایک شخص لگاتار حملے کر رہا تھا جو سامنے آیا اس کو چھلنی کرتا چلا گیا لیکن کافی دیڑتا کے سنگامے کے بعد احمد مرتجہ باسی کو گرفتار کر لیا گیا احمد مرتجہ باسی سے جڑے ہر ایک تتھ کی تلاش یو پی ای ٹی ایس کر رہی ہے مرتجہ کے پریوار سے لے کر اس کی پورو پتنی سے بھی ای ٹی ایس پوچھتاج کر چکی ہے تو وہیں اس کے گھر پر بھی ای ٹی ایس نے جانچ کی جہاں سے یہ ارگن سے لے کر چھر رہے اور کئی تیرت اس طرحوں کی تصویریں برامت ہوئے مرتجہ سے جڑے ہر ایک تتھ کو اب تک آپ تک پہنچاتی رہے ہیں لیکن آج خود مرتجہ باسی ایک ایک راز کا پردہ فاش کرنے جا رہا ہے وہ خود بتائے گا کیا کر اس نے کیوں اور کس کے کہنے پر گرکنات بندر پر حملہ کیا اس کا مقصد کیا تھا حملے کے توران اس کے ساتھ کون تھا اور حملے کے بعد کہاں فرار ہونے کی فراق میں تھا کہاں سے ایک ہٹا کی ہتیار سب سے بڑا سوال یہ تھا کیا کر ایک ایک کر مرتجہ دھاردھار ہتیار ایک ہٹا کرتا چلا گیا اور بڑے آرام سے گرکنات مندر تک کیسے پہنچا کیونکہ اس کے پاس سے تین دھاردھار ہتیار پرامت ہوئے ہیں ساتھی سوال یہ کیا وہ اکیلا تھا یا کوئی اور بھی اس کے ساتھ تھا تو اس سوال کا جواب خود مرتجہ باسی نے دیا ہے کیا تھا مرتجہ باسی نے اب تک بتایا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک شخص اور موجود تھا اس کے ساتھ ہی وہ بیگ میں دھاردھار ہتیاروں کے ساتھ وہ گرک پر پہنچا تھا لیکن اگلا سوال یہ ہے کیا آخر اس کا پلان کیا تھا کون تھا ہملی کا ماسٹرمائن جس طرح سے مرتجہ باسی نے اس گھٹنا کو انجام دیا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ جلدباجی میں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے کیونکہ ہتیاروں کے نام پر صرف ہسیہ ملا ہے جبکہ جانچ میں سامنے آیا ہے کہ مرتجہ لگاتار شیوٹنگی پریکٹیس گھر کی چھت پر کر رہا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ اس نے ہسیہ سے ہی گھٹنا کو انجام دے ڈالا اور کس کے عادیش پر ہمارا سا جو گلت ہو رہا ہے ہمارا سا جو گلت ہو رہا ہے وہ تو ڈرائیونگ سکت رہا ہے اس کے دنیا جسٹیفیکیشن اس کے بعد کوئی کام کرنے سے پہلے ارمی جسٹیفیکیشن بھی دو بناتا ہے اس کو میں جسٹیفیکیشن دی رہا تھا کہ کوئی سیمال خاندن ہو رہا ہے کوئی کارناٹک میں یہ تکی ہو رہا ہے ہم کوئی نہیں کرے گا تو مجھے اس طرح سے میں سوچ کے میں بولا ہوں کہ مرتجہ باسی کا یہ قبول نامہ اس وقت کا ہے جب چار اپریل کو اس نے گرکنات مندر پر حملہ کیا تھا اور کافی دیر بعد اسے گرفتار کر لیا گیا تھا اسی وقت پوچھ تاج کے دوران اس نے بتایا تھا کہ آکر اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ پورو میں ہی بتایا جا چکا ہے کہ گھٹنا ایک بڑے ساجس کا حصہ ہے اور ہر ایک پہلو پہ بچار کیا جا رہا ہے آج جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس کے بارے میں بھی پوری تحقیقات ہو رہی ہے اور اس وقتی کے دوارہ جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہم اس کو پوری طریقے سے ویریفائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں اگریم کاروائی کی جائے گی فیلحال پولس کا سٹیڈی ریمانڈ میں جو ابھیقت ہے اسے ایٹی ایس کے ٹیم لگاتار پولستاش کر رہی ہے فیلحال ایٹی ایس لگاتار جانچ کر رہی ہے اور اس کی جانچ صرف گورک پور تک سیمیت نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ایٹی ایس کے دائرے میں جو مرتجہ کی سمپرک میں تھے بیرو ریپورٹ ای بی پی گنگا